ہماری گزارش یہ ہے نمازیوں سے مسجد والوں سے دین کا نام لینے والوں سے دینی روایات کو کب بھی رکھنے والوں سے اور نصروں کے بارے میں چاہنے والوں سے کہ دین باقی رہے ایک گزارش ہے کہ پہلوں کا عدب کرو عدب کرو عدب کرو اور پیغمبروں کا بھی سنو پیغمبروں میں ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں لیکن خاتم النبیین کی امت اپنی جگہ ہمیں پہلے پیغمبروں میں سے بھی کسی پتپن کی تو عقل نہیں بلکہ شابتر زیر مہتزیر بیرام تو دارا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدم کا نام اسرہ لے اگر کوئی آدم اور اسرہ کوئی نام اسرہ لے کہ کیا آدم سے غلطی نہیں ہو گئی تھی کیا ان سے غلطی نہیں ہو گئی تھی کسی سے غلطی ہو جائے امتی سے تو اپنی غلطی پر پندر ڈالنے کے لئے کہتے ہیں کہ کیا آدم سے غلطی نہیں ہو گئی تھی اعجابات کیا دیتا ہے یا نہیں تو فرماتے ہیں سنو آدم کے بارے میں اس طرح بات کرنا اپنی غلطی کو سند دینے کے لئے اپنی غلطی کو بختہ کرنے کے لئے اس سے ایمان کا خطر ہے ایمان ہی جائے گا ان سے کہا گیا کہ قرآن میں کیا اس غلطی کا ذکر نہیں ہے ذکر تو ہے تو ایمان کیوں جائے گا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اس سے کہ قرآن میں ہے تو وہ طالب میں سوال کرتا ہے یا کوئی ملنے والا سوال کرتا ہے کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ کہنے سے ایمان جائے گا فرمایا سنو میں ایک بات سمجھا رہی ہے کہ جس قرآن نے آدم کی غلطی کو بیان کیا کیا اس ہی قرآن میں وہ ہی نہیں کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی کیا اس ہی میں نہیں ہے وہ جی ہے جب ہے تو آدم کا وہ جو کمزور پہلو ہے وہ بیان کرتا ہے اور یہ نہیں کہتا فتابہ علیہ اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی فتلقہ آدم ربی کلمات فاطمہ ہن آدم نے خدا سے کلمات سیکھے ان کے ساتھ اسے توبہ کی توبہ کی تو جب اس نے توبہ کی اللہ تعالی نے توبہ قبول کر لی تو جس قرآن نے ان کی خطہ بیان کی ہے جس قرآن نے خطہ بیان کی ہے اس نے توبہ بھی بیان کی تو اب آدم کا ذکر کرنا اس طرح ان سے غلطی نہیں ہوئی تھی اور توبہ کی طرح نہیں آنا کیوں خود نہیں نہ آنا خود توبہ نہیں کرنی نا خود بدنیتی ہے اس لیے آدم کا ذکر کرنا اور توبہ کرنا کرنا اس سے ایمان جائے گا ایک بہت بہت عالم حضرت شاہب سوزی مہتزی بھی نشاندی کر دی ہے اور ایک ایک گزارش ہے کہ پہلوں کا عضب کرو عضب کرو